اور ایک سال سے ہم کمپین میں ہیں آپ دیکھیں یہ جو اس دن اعتماد کا ووٹ لیا اعتماد قوم نے عمران خان پہ کر دیا سنتیس الیکشن ہوئے ہیں زمینی الیکشن اس ایک سال کے اندر اس میں تیس الیکشن تیریک انصاف جیتی ہے اور ساتھ ہی جیتے اس کا مقصد ہے کہ ایٹی پرسنٹ قوم اعتماد کر رہی ہے عمران خان پہ اور بیس پرسنٹ پہ ساری پارٹی ہیں جو بارہ چودہ پارٹی ہیں تو اعتماد کا ووٹ قوم نے عمران خان کو دے ریا جس کے ان کو پتہ یہ الیکشن سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں اپنی موت نظر آ رہی ہے اور الیکشن ہوگا انشاءاللہ چونکہ ہمارا آئین کہتا ہے سپریم کورٹ کہتا ہے اور ہم اس سپریم کورٹ ہم آئین کی حفاظت کیلئے کھڑیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مزاکرات کے لیے اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ اس دن جو پرزلائی صاحب کے گھر پہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے جو دعویٰ بولا ہے ایسے تو کبھی نہیں ہوئے ایسے تو کبھی نہیں ہوئے کہ دو دفعہ چیف انڈرٹر بنائیں اس سے پہلے وہ سپیکر بہت بڑا قد ہے اس بندے کا اور اس کے بہوجود آپ بکتر بن گاڑی لے کو اس کا گیٹ توڑتے ہیں اور وہاں پہ خواتین کا آپ نے نہیں سنائے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے یہ تو ریاستی دشتگردی بلکل لیکن ان کو میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ آنے باپسی کا راستہ چھوڑیں ایک دن آپ کے گنے جا چکے اقتدار عرضی ہو دی کہ آج آپ کے پاس ہے کل پھر ہمارے پاس ہوگی لیکن کم از کم آپ باپسی کا راستہ چھوڑیں علی امین گنڈاپور کے انہوں نے بال کاٹے ہیں علی امین گنڈاپور کے بال تو یہ کاٹ سکتے ہیں لیکن علی امین گنڈاپور کے اس کی بہادری اس کی جورت اور اس کی دلیری کو ہی نہیں کاٹ سکتے ہیں انشاءاللہ امیران خان کے سپائی ہے اس وقت پوری قوم امیران خان سے ساتھ کری ہے پہلی دفع ہوئے کہ بند اقتدار سے باہر ہوئے اور پوری قوم اس کے ساتھ کریے اور اس کے پاس تمام وسائل تمام مشین لیے اس کے پاس یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں خواب میں بھی ڈر رہے ہیں امیران خان کے نام سے ان کو یہ خواب میں بھی ڈر لگتا ہے بلکل لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہاں پوری پاکستان میں تمام سوگوں میں تین چوتائی کی حکومت جو ہے امیران خان کی بننے جاری ہے اور میں کوئن کو خوشحبری سناتا ہوں دیکھیں کہ ایک سال سے ہم کمپین میں ہیں ان کے پاس تو کمپین نہیں ہے ڈر رہے ہوئے یہ تو اپنے معاملات پر لیکن ہم نے پوری کمپین اپنی کمپین میں کمل کی اور یوں ہی الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ میں ہر اسمبلی میں تین چوتھائی تعداد کے ساتھ پاکستان کے لیے کے انصاف سروح ہوگی اصل میں یہ تو لگی ہوئے یہ تو آج اگر اسمان بزدار کے بھی خبر چلتی کل کسی اور کیوں گی پرسو کسی یہاں پہ الیکشن کیمیشن کے سامنے جو مجھے گسیٹا گیا پھر اعظم سواتی صاحب کا دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر علیہ امین گانڈپور کا دیکھ لیں پھر یہ پروزلائی صاحب لیکن یہ سیاست میں میں کہتوں کی واپسی کا راستہ چھوڑنا چاہیے جو ایک طرف سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ جو ریاستی ریاستی دشتگردی پہ آئے ہوئے لیکن یہ قوم انہیں معاف نہیں کرے گی کب تک آپ چھپیں گے کب تک آخر الیکشن تو ہوگا اگر آپ آئین کو بھی توڑتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی الیکشن ہی ہوگا اور الیکشن میں انشاءاللہ یہ سزا کاٹیں گے اور یہ قوم سروح ہوگی جنڈپور کی گرفتاری ہو یا پھر پرویج لائے گھر پر حملہ وہ حکومت اللہ علمی کا اظہار کر رہی ہے تو پھر یہ کرواہ کون رہا ہے آپ کیا سمیدیاں کون سی طاقتیں اس کے بیچے ہیں کامل طور پر حکومت کر رہی ہے جن کی حکومت ہے جو زمدہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے لوگ تو مشکل وقت ہے اس وقت مشکل وقت میں ہم گزار لے گئے لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ ان کو واپسی کا رسہ چھوڑنا چاہیے اتنا آگے جائیں کہ کل یہ برداشت کر سکیں بلکل اور یہ بلکل یہ اس وقت جو رانہ صلی اللہ علیہ صاحب ہے اس کا قابض سے جو پورے نہیں ہوا ہے کبھی کس پہ نکالتے ہیں کبھی کس پہ نکالتے ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں ان کو الیکشن میں اپنی موت نظر آ رہی ہے اور الیکشن سے ڈر رہے ہیں کبھی عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو کبھی ایک پہ آٹ ڈالتے ہیں کبھی دوسرے بھی کبھی تیسرے بھی کس پہ اب تو پوری کومپیٹ جائی بن وہ لاہور جس میں پورے لاہور میں نے کبھی پی ای میلین کے بغیر کوئی جنڈہ نہیں دیکھا تھا آج پورے لاہور مجھے ایک جنڈی دکھا ہے کہ پی ای میلین کی وہاں پہ آج وہاں پورے لاہور میں جو ان کا گھر تھا آج وہاں پیٹھی آئی پیٹھا ہے آج پوری پاکستان میں پیٹھے بلکہ سن میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان تیر کی انصاف کی حکومت سن میں بھی بننے جاری ہے پوری پاکستان میں بننے جاری ہے یہ خوف اور اس خوف کے علاج کو ہی نہیں ہے الیکش ہمارے ٹکٹ بھی تقسیم ہو گئے ہم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ٹائم نہیں دے سکتی وہ تو کانسیجیوشن وہ ہے سپریم کورٹ کیوں اکشنجن دے رہی ہے کس بار پر دے رہی ہے لیکن سپریم کورٹ سے اوپر تو آئین ہے آپ کا آئین جو ہے آئین میں تو کلیر کٹ لکھ ہوا ہے کہ آپ نائیٹی ڈیس کے اندر الیکشن کرائیں اور یہ الیکشن سے کب تک بھاگیں گے اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پپولرٹی کم ہو جائے گی پھر ہم الیکشن کریں گے لیکن عمران خان کی پپولرٹی میں دن بدن اضاف ہو آپ ایک سائیڈ پہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں دوسری سائیڈ پہ مذاکرات میں چلے گئے ہیں چودہ مائی بھی گزرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہے ہم تو مذاکرات کے لئے تیار ہیں دیکھیں ہم تو مذاکرات کے لئے تیار ہیں لیکن یہ مذاکرات تو نہیں کر رہے ہیں ایک طرف سے ہمارے ساتھ مذاکرات کر دوسرے طرف سے یہ گھنٹا گردی کر رہے ہیں